انت دین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ جو اسلام کے علاوہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس دین کو قبول نہیں کرتے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہیں جس کی ہر چیز تباہ ہو جائے جس کی ہر چیز تباہ ہو جائے مطلب جس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس کا سب کچھ تباہ ہو برباد ہو گیا شریعت کو اسی لیے دین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت لازم ہے شریعت ہے جو رسول اللہ لے کیا ہے شریعت وہ احکامات ہیں جو نبی علیہ السلام لے کیا ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہے وہ فرض ہے اور وہ ہمارا دین ہمارا ہے اور اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنا دین ہمارا ہے اسلام اور اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنا اور اس کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے مسلمان مسلمان کے لفظی معنی ہے مطی ہو جانا اور فرما بردار ہو جانا دین کے اسطلاحی معنی ہیں نظام زندگی سیرت فرما برداری برطاؤ سلوک حساب و احتساب انسان کا انسان کے ساتھ یا مخلوق کا رحمان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو ان سب باتوں کو دین کہا جاتا ہے ان سب باتوں کو دین کہا جاتا ہے بیٹے صحیح بخاری میں دین کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے الجزاؤ فی الخیری و الشر دین خیر اور شر دونوں کی جزا کا نام ہے بیٹے اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس کی ہمیں کیا جزا ملتی ہے کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا ملتی ہے اس کا نام دین ہے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا ذکر ہوا تو اللہ نے وہاں بھی لفظ دین استعمال کیا ہے اشاد خداوندی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بیلہ دا سات ہدایت کے و دین الحق کی اور سچے دین کے دار لیو زہی رہو الاد دین کلی ہی بیٹے عربی تو ممکن نہیں ہے چلیں آپ ترجمہ لکھ لیا کریں ٹھیک ہے الاد دین کلی ہی کس لیے دین حق بیجا تاکہ تمام عدیان پر سر بلند کر دے غالیو کر دے تمام عدیان پر سر بلندی عطا کر دے ولو کاریحل مشرکون اگرچہ مشرک نہ پسند کرے مشرک تو پسند کرتا ہی نہیں ہے اسلام کو وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کوئی مسلمان ہو اسلام کا بول بالا ہو لیکن اللہ نے کیا کیا ہے ایسا دین بھیجا جو تمام عدیان پر غالیو آ جائے یعنی دین اسی نظام کو کہا جا سکتا ہے جو ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے کامل اکمل ہو اور انفرادی سطح سے لے کے بین الاقوامی سطح تک زندگی کے تمام پہنوں کو محیط ہو اور ہر شعبہ ہیار میں موسر ہو قابل عمل رہنمائی مہیا کر سکتا ہو ایسی رہنمائی کرے جس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لئے ناممکن نہ ہو اس کے ماخص چار ہیں بیٹھے اس کو لینے کی جگہیں چار ہیں قرآن مجید جو کلام اللہ ہے حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیٹھے ایک تیسری چیز ہے اجمع قرآن اور حدیث دونوں میں سے جب کوئی بات لے لی جاتی ہے کوئی مسئلہ اخذ کر لیا جاتے ہیں جب تمام علامہ اکرام کا آئمہ اکرام کا اس کے اوپر اجمع ہو جاتا ہے اس کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اجمع قیاس بھی اسی کی ایک قسم ہے تیسری چوتھی چیز ہے قیاس وہ اسی کی ایک قسم ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دین سیکھنے کی اہمیت کیا ہے بیٹھے عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا آپ نے وہ فرمایا کرتے تھے کوشش کرو عالم دین بن جاؤ اگر عالم دین نہیں بن سکتے نا تو طالب دین بن جاؤ دین کے طلب غار بن جاؤ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم عالم دین کے ساتھ محبت ہی کر لو اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہی کر لو اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تمہارے لیے تو ان کے لیے کبھی بھی اپنے دل میں بغض نہ رکھنا ہلاک ہو جاؤں جو بندہ اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے دین سیکھنے کو دین سکھانے کو بہت پسند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں مسجد میں گروہ بنے ہیں ایک گروہ ہے وہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں دوسرا گروہ دیکھا وہ دین سیکھ رہا تھا اور سکھا رہا تھا ایک گروہ تھے ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے دوسرے میں دین سکھا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا ہے اور فرمانے لگے کل ان اللہ الخیر سارے بھلائی پہ ہیں دین سکھنے والے بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بھی یہ جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے ان کی دعا قبول کریں یا نہ کریں لیکن ہاولائی یتعلمون ویعلمون وینما بوستو معلما فجالہ سبی ہیں فرماتے ہیں لیکن یہ جو دین سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ان کی دعا اللہ ضرور قبول کریں گے ان کی تو کیا ہی بات ہے الفاظ ہے ان کی تو کیا ہی بات ہے انما بوستو بے شک میں بھیجا گیا ہوں معلما تیچر بنا گئے دیکھیں ہم دین سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ہماری بھی کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے ہماری بھی کیا ہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے ہیں تو کونسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں دین سیکھا جا رہا تھا جس میں دین سکھایا جا رہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی ٹیچر بنا کے بیجا گیا ہے لہٰذا وہ اس مجلس میں بیٹھ گئے ہیں بیٹے جب آپ یہاں سے سیکھو گے انشاءاللہ جتنا بھی سیکھو گے تو آپ اس کو آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے ہے ایرادہ انشاءاللہ ہم ضرور آگے پہنچائیں گے چلیں بقائدہ ٹیچنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہیں کوئی بندہ کسی مسئلے کے تحت آپس میں گفتگو اور ہی پتہ نہیں یہ بات سیکھیا کہ نہیں تو آپ کی نولیج میں ہوگا تو آپ اس کو وہ اپنا علم دے دیں گے تو آپ اس کو سکھا رہے ہیں تو پھر آپ کی تو کیا ہی بات دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا کیا عزاز ہے کل ہم نے کہا تھا قرآن سمجھوں کے والدین کا کیا عزاز ہے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دین سیکھنے سکھانے والوں کا عزاز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ ہو بے شک اللہ اور اس کے فرشت وَاَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِينَ تمام مخلوقات آسمانوں کی زمینوں کی جتنی بھی زمین ہیں یہاں تک کہ چونٹی بھی اپنی بل میں حَتْتَ الْحُوتُ یہاں تک کہ مچھلی يُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ لوگوں کو بھلائی کا علم دینے والوں کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں کیا آپ یہ عزاز حاصل کرنا چاہیں گی کہ اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے کیا آپ یہ عزاز لینا چاہیں گی کہ فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں آسمان زمین کی تمام مخلوقات آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں بل میں چونٹی پانی میں مچھلی تمام کے تمام مخلوقات آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں تو بیٹے آپ کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی اللہ کی زمین پر انبیاء کے بعد بہت بڑا رتبہ ہے بھٹے انبیاء کے بعد جو سب سے بہتر سب سے عظیم سب سے مقدس لوگ ہیں وہ ہیں جو دین سیکھتے اور سکھاتے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس میں شامل کر لیا ہے جو دین ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف برداشت کی پہلی کلاسوں میں میں آپ نے بھی پڑے ہوں گے کتنی تکلیف ہی ہیں گندی اوجڑی ہیں ان کے اوپر رکھی گئیں راستے میں کانٹی بچھائے گئے پتھر مارے گئے شہب ابی تعالم میں جو سلوگ ہوا وہ بھی آپ جانتی ہیں طائف میں گئے تو کتنا ظلم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس سال کے بعد بھی حضرت عائشہ سے فرمایا گرتے تھے عائشہ طائف والوں نے جتنا میرے پہ ظلم کیا ہے نا اتنا ظلم تو کسی نے بھی نہیں گیا اتنی تکلیف کے دن دیکھے انہوں نے کس لیے ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے ہم تک یہ دن پہنچانے کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بیٹے صحابہ کرام کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا آلی یاسر کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے پتہ کیا ہوا ان کے ساتھ دو اونٹ مگوائے گئے ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ کو بان دیا گیا ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ کو بان دیا گیا تھوڑا سا تصور کریے گا ذرا اللہ کی بڑی رحمت ہے ہم پہ کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں دین اتنی آسانی سے مل گیا ہے تھوڑا سا تصور کریں کبھی خود کو وہاں رکھ کے دیکھیں جہاں آلی یاسر کو رکھا گیا تھا دو اونٹ مگوائے گئے ہیں ایک کے ساتھ ایک ٹانگ کو بان دیا گیا ہے دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ کو بان دیا گیا ہے بیٹے رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے ایک اونٹ کو اس طرف کو دھڑا دیا گیا ہے ایک طرف کو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی کبھی سوچ سکتے ہیں آپ لوگ بیٹے دین آپ تک بہت آپ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لئے تو ایزی ہے بیٹھے ہو پنکے چل رہے ہیں سکون میں کمرے میں بیٹے وہ کیسے کیسے یہاں تک ہے حضرت بلال کا حال تو آپ نے سنا ہوگا تبتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا گرم پتھر ان کے اوپر رکھ دیا جاتے تھے کتنا مشکل کام تھا لیکن بیٹے ہم پر یہ دین بہت آسانی سے پہنچ گیا ہے ہمارے تک تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف کرنا موسیقی